السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کے ساتھ چیکن رول پراتھا کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی آج دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں دلتی ہیں اور یہ کس طریقے سے بنتا ہے پراتھا کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس میں یہ میں نے آپ کو چیکن بنانے کا طریقہ بھی بیج میں بتایا تھا ٹھیک ہے یہ چیکن میں نے شیٹ کر کر رکھ لیتی ہیں اس کے علاوہ یہ میں نے آٹا گون کے پالے سے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس میں جسٹ میں نے نارمل آٹے کی طرح یہ میں نے لیا ہے میدہ ٹھیک ہے اس کے اندر میں نمک ڈال ہے ٹھیک ہے آئل ڈال ہے اور دودھ کے ساتھ اس کو گوند ہے ٹھیک ہے تو میرا ایکسپیئنس بہت اچھا ہے اس کو میں نے دودھ کے ساتھ جب بھی گونتی ہوں تو بہت مزے کہ یہ میمی پراتھے بنتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی ٹماتر میں نے اس رات میں لیا ہے ٹھیک ہے بنگو بھی پیئی ہے اور پیاز لیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس کو تیار کرنے کے لئے بنانے ہیں اور اسی طرح ہم نے چھٹنی بنا لی نہیں ہے جیسے ہم نارمل گرین چھٹنی بناتے ہیں پدینہ دھنیا اور سبز مرچے نمک دیں ٹھیک ہے اس کو ڈال کے ریڈی کر کے رکھ لیں اور مایو یوز ہوگی اس کے اندر آپ کوئی بھی برینڈ یوز کر لیں میں دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ والی ہی یوز کریں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی اپنی جو آپ نارمل گھر میں یوز کرتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور کیچپ اس کے اندر یوز ہوگی ٹھیک ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو رول پراتھا بنانے کے لئے چاہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا پراتھے بنانوں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں بتاتی جاؤں گی کیسے اور کس طرح کرنا یہ رول پراتھے کے پراتھے روٹی کر رہی ہوں خود سے بنا رہی ہیں اچھے اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس پراتھے کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں لیلنگ کروں گی چٹنی کا ڈالنگی اس کے اندر ٹھیک ہے میں نے پراتھے بنا لی ہیں ٹھیک ہے نورمل جیسے ہم کراٹھے بناتے ہیں بیل کے ویسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے سب سے پہلے چٹنی ڈالی ہے ٹھیک ہے اب میں چکن ڈالوں گی اچھے ایک بات کا خیار رکھی گا کہ ایک تو اوپر والی اور نیچے والی جو جگہ ہے وہ تھوڑی سی آپ نے چھوڑنی ہے کیونکہ جب آپ اس کی فولڈنگ کریں گے تو آپ کے لئے ٹھوڑا ایزی ہو جائے گا اس کو فولڈ کرنا پھر سلاٹ ڈالوں گی ایسے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹماٹر نہیں پساند تو ان کو بغیہ ٹماٹر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے گھر والے پساند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ٹماٹر پساند کرتے ہیں ان کے لئے ٹماٹر ڈالنا پڑتا ہے تو آپ کے گھر میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے تو ڈیفرنٹ ٹوائس ہوتی ہے کسی کی یہ مائو ڈالی ہے میں نے اس میں اس کے بعد کیچپ دھروں گی ہمارا رول پراتھا ہے ٹھیک ہے اس کو چھٹنے کے ساتھ سارف کیجئے کھائیے اور انجوائے کیجئے میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے دو میادر کیجئے اللہ حافظ